بٹکوائن میں آپ لوگ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہو کافی لوگوں کا بہت سارا کوشن رہتا ہے سارا اکاؤنٹ کیسے اوپن کرے اس میں کتنا فی لگتا ہے لوٹ سائج کیسے سیلیکٹ کرے لیوریج کتنا یوز کر سکتے ہیں ڈیپوزیٹ کیسے کر سکتے ہیں بیڈرول کیسے کر سکتے ہیں تین سارے چیزوں کے اوپر میں آج اس ویڈیو میں پورا کمپلیٹ بات کرنے والا ہوں کیسے اکاؤنٹ اوپننگ وغیرہ ہر ایک چیز جو بھی ہو جو بھی آپ کا پراب اس ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھنا بلکل بھی اسکپ مت کرنا اور ہر ایک چیز اس میں ڈیٹیلز میں بتاؤں گا سارا کیلکولیشن کر کے دکھاؤں گا کہ آپ اگر ایک لٹ لیتی ہو تو اس پر کتنا چارجز لگتا ہے اگر آپ 0.01 لٹ لیتی ہو تو اس پر کتنا چارجز لگتا ہے جو بھی آپ کا بروکریج بغیر ہے وہ جتنا بھی لگتا ہے وہ سارا چیز ایکسپلین کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں جیسے کہ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی ہم لوگ ڈیلٹا ایکس اچھے سمجھ میں آ پائے گا اور آپ کو ایک آنٹ بغیرہ ہر ایک چیز اوپننگ کے لیے میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھنا سالو سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کیا پہلے ایک آنٹ اوپننگ کرنا ہے ایک آنٹ اوپننگ کرنے کے لیے آپ کو میرے لنک کے تھرور آپ کو ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا ڈیلٹا ایکسنڈ انڈیا کا تو وہاں سے جا کے آپ ایک آنٹ پر کلک کر کے آپ وہاں سے جا کے لاغ ان کر لینا ٹھیک ہے جی جیسے کی میرا جو لنک ہے میں جیسے اپنا لنک یہاں ڈالوں گا اور اس پر آپ کلک کرو گے نا تو اس طریقے کا کچھ انٹر فیس آ جائے گا تو جیسے کی دیکھ سکتے ہو ابھی جس ہم یہاں پر سائنگ اپ پر کلک کریں گے تو یہاں پر سائنگ اپ کا اوپسن ہے یہاں پر جیسے آپ سائنگ اپ کرو گے نا تو آپ کا یہاں پہ اوپسن دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا اوپسن دے گا ایک یہاں پہ آپ کو اوپسن آئے گا کی دس پرسنٹ آپ کا ڈسکاؤنٹ رہے گا ڈسکاؤنٹ رہے گا ڈسکاؤنٹ پہ ٹھیک ہے ڈس پرسنٹ کا اگر آپ میرے لنک کے ثورو اوپن کرتی ہو تو دس پرسنٹ آپ کا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا تو اس میں سے تھوڑا بہت آپ کو کچھ ڈیٹیلز بغیرہ دینا ہوگا جیسے سیلپی اوپی آپ کو دینا پڑے گا پھر سے آپ کا جو ادھار کارڈ بغیرہ کا کچھ ڈیٹیلز بغیرہ آپ کو ڈیٹیلز بغیرہ آپ کو ڈیٹیلز بغیرہ کرنا ہوگا تو اس طریقے سے آپ کر لینا میں نے آلڈیڈ یہاں پہ کر رکھا ہے تو اس کے بعد جیسے آپ لاغن کرو گی تو اس طریقے کا انٹرپیس آئے گا تو سب سے پہلا آپسن آئے گا یہاں پہ فنڈ کا تو آپ کو فنڈ کیسے آئیڈ کرنا ہے فنڈ آئیڈ کرنا بہت ہی آسان ہے تو یہاں پہ فنڈ پہ جیسے ہی اس پر کلک کرو گیا فنڈ پہ تو آپ کو ایک اس طریقے کا ایک آنٹ ایک آنٹ نمبر یہاں پہ ملے گا جیسے دیکھ سکتا ہوں چیز کیسے یہاں پہ ایک آنٹ نمبر ہے میں یہاں پہ ایک آنٹ نمبر دیا ہوا ہے میں اس کو حیٹ کر دوں گا میں پورا نہیں دیکھا سکتا ہوں اور یہاں آئی ای ای سی کورڈ بھی دے رکھا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ beneficity name بھی یہاں پہ دے رکھا ہے جیسے کی دیکھ سکتے ہو جو بھی آپ کا نام بھی جس نام سے آپ ایک آنٹ اوپن کر لیو اور اسی نام سے آپ کو ایک آنٹ اوپن کرنا ہے جس نام پہ آپ کا ادھار کارٹ یا pencard پہ جو بھی آپ کا نام ہے اسی نام سے بلکل اکاؤنٹ آپ کو open کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ bank name بھی دے رکھا ہے تو جو بھی آپ کا bank name ہو یہاں پہ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ دیا رہے گا account type یہاں پہ current رہے گا ٹھیک ہے اور ہمیسا جو بھی اس میں account میں جب بھی add کرو گے یہ سارا details آپ کو use کرنا ہے net banking پہ جانا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ account number آپ کا IFC code beneficiary name جو ہے اور bank کا name بغیرہ اور یہ account type جو بھی ہے current ہے اور یہاں پہ صرف یہ ہوگا IMPS ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو only use for IMPS ٹھیک ہے تو IMPS ہی transfer اس پہ ہو سکتا ہے other کوئی بھی transfer نہیں ہوگا اور اس میں transfer کرنے کا کوئی بھی charges نہیں کرتا ہے zero fee ہے آپ جتنا بھی deposit چاہو اتنے کر سکتے ہو تو اس میں آپ کا کوئی بھی charges بغیرہ نہیں کرتا تو یہاں سے اس طریقے سے آپ بلکل بھی deposit کر لینا آپ کا شروع میں جیسے ہی آپ sign up کرو گے نا تو یہاں پہ bank account بغیرہ add کرنے کا option دے گا اور ایک روپے verification کے لیے bank سے کٹے گا جو کی میرا asset bank کا already add ہے تو اس طریقے سے آپ add کر لینا اور زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے account جیسے ہی add کرو گے نا اس طریقے کا آپ کو آ جائے گا سارا verification کر لینا بہت ہی easy ہے آپ indian market میں جو بھی trade کرتے ہونا جو بھی account جیسے ہی account open کرتے ہونا تو بلکل اسی حساب سے ہے اس سے بھی easy process ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو چلو ہم لوگ کہ یہاں پہ ہو گیا اب یہاں پہ ہم اس کے آ جاتے home page پہ home page پہ آنے کے بعد آپ کو کرنا کرنا کیا ہے بہت ہی آسان ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو future پہ click کرنا ہے یہاں دیکھیں تو future future پہ جیسے click کرو گے نا ہم کو future میں ہی trade کرنا ہے آپ کچھ بھی کرلو option میں آپ کو نہیں جانا option में daily expiry ہوتا ہے تو option میں آپ کو trade نہیں کرنا future میں trade کرنا ہے ٹھیک ہے future جیسے click کرو گے نا تو یہاں پہ آپ کو option دے گا میرا بھی already Bitcoin select ہے تو یہاں پہ Sorten دے گا ethereum ہے Bitcoin ہے بہت سارا تو یہen جیسے bitcoin پہ click کرو گے نا تو اس طریقے آپ کا چارٹ اوپن ہو جائے گا اور چارٹ اوپن ہوگا تو اس کا جو چارٹ ہوتا ہے نا تھوڑا الگ کلر کا ہوتا ہے تو آپ سیٹنگ کر کے اس طریقے سے نارمل جو ٹریڈنگ بھیو کا ایپ ہے نا اس طریقے سے آپ اس چارٹ کو یوز کر سکتے ہو اگر یہ چیز نہیں سمجھ گیا تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا میں بلکل بتا دوں گا کیسے اس کا سیٹنگ کرنا یہ سارا چیز بلکل اگزیک ٹریڈنگ بھیو پیر جیسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسے ہی آپ اوپن کر لوگے شارٹ بغیرہ آپ کا اوپن ہو گیا اب یہاں پہ سب سے بڑا پروبلم ہوتا ہے نا کی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کی لیبریج کتنا یوز کرنا ہے کتنا لڑ سے بائی کرنا ہے یہ سارا چیز کا بہت سارا کنفیوزن رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہی چیز کا ہم لوگ آج solution کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے یہاں پہ ہے بائی اور یہاں پہ ہے سیل ٹھیک ہے بائی کپ کرو لگے اسے مارکٹ اوپر جا رہا ہے جیسے Green Candle بن رہنے آئے تو آپ کو Weig پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ذکر آپ کا ماند ہے نا کی مارکٹ اوپر جا رہا ہے اس پواینٹ سے اوپر جا رہا ہے اسپ ٹ Deadpool جا رہا ہے تو ہم کو بائی کرنا ہے یہ چیز ہمیں اثنہ دھیان رکھنا смотреть اس میں کو لپنی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھول کا مطلب سمجھ لو وہ اسمیں بائی بغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں سوچنا ہے کہ ہمارا ڈی کے ہو جائے یہ سارا چیز نہیں ہوتا ہے تو یہ چیز تاپ نے سمجھ لیا کی آپ کو کیا بائی کرنا ہے کیا سیل کرنا ہے آپ پہ اگر مارکیٹ اگر اوپر کی طرف جائے تو آپ کو بائی کرنا ہے نیچے کی طرف آج تو سیل کرنا ہے تب ہی آپ کا پروفٹ ہو سکتا ہے اب اس میں بات رہی آپ کا لیوریج کا تو لیوریج یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 1x کا بھی لیوریج ہم نے سیلیکٹ کر رکھا ہے یہاں پہ 200x تک کا لیوریج ملتا ہے 50x کا لیوریج ہے 35x کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 100x 150x ہے اس طریقے کا لیوریج ہے ابھی فیلال میں نے 1x پہ سیلیکٹ کیا ہے اب سب سے بڑا کوششن سب کا ہوتا ہے نا کی سر ایک لوٹ میں کتنا پیسہ لگے گا تو بھائی ایک لوٹ جب بھی آپ بائی کرو گینا تو بہت زیادہ اماؤنٹ لگے گا سب سے پہلے لوٹ کا حساب کتاب سمجھ لو تو ہم لوگ کو ایک لوٹ ایک لوٹ بائی نہیں کرنا ہے سمجھے ایک لوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگ کاؤنٹ میں ہمیں سبائی کریں گے تو یہاں پہ اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اور کاؤنٹ میں آجانا ہے ٹھیک ہے کاؤنٹ میں جیسے ہی ہو نا 1000 count is equal to one lot ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ہمیشہ ہے نا 10 count 10 count 10 count 10 count یہاں پہ دیکھ رہا ہے 10 count اگر آپ آپ یہاں پہ ڈالتے ہو نا تو آپ کا جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ 0.01 lot ہوتا ہے ٹھیک ہے 0.01 lot ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو select کرنا ہے یعنی 100 count کرو گے تو یہاں پہ 0.1 btc ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ 50 count کرتے ہو تو 50 count میں آپ کا 50 یہاں پہ ڈالتے ہو 50 count تو یہاں پہ 0.05 count ہو جاتا ہے اتنے ہی آپ کو کرنا ہے اب ایک چیز سب سے بڑا problem ہوتا ہے کہ چلو ایک ہزار count میں یہاں پہ یعنی ایک bitcoin یہ ایک bitcoin ہو گیا اگر ایک bitcoin ہم کھڑکتے ہیں نا without leverage without leverage تو کتنا ہم لوگ کا charges کتنا ہم لوگ کو margin use ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہو ابھی جو bitcoin کا جو price چلا نا بیراسی ہزار دو سو بیراسی ہزار کیا سپاس چلا نا تو بیراسی ہزار usd آپ کا مطلب لگے گا تو بیراسی ہزار usd کتنا ہوتا ہے تو وہ بھی calculate کر لیتے ہیں چلو آجاؤ بیراسی ہزار usd کتنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ڈالتے ہیں یہاں پہ ڈالر usd ہے نا ٹھیک ہے بیراسی ہزار usd ہم لوگ ڈالتے ہیں تو بیراسی ہزار usd کا مطلب ہو گئے نا ستر لاکھ روپے کے approach سے 69 لاکھ کے approach میں ہم لوگ کا margin use ہوتا ہے بہت زیادہ use ہوتا ہے ایک lot اگر آپ buy کرتے ہو تو ٹھیک ہے تو ایک lot buy کرنا بلکل بھی impossible ہے آپ وہی آپ leverage لے کی use کر ہوگے نا تو جیسے ہم لوگ 1x کا leverage لیا ہے نا تو کتنا لگا almost 70 لاکھ روپے کے آس پاس لگ رہا ہے اسی طریقے سے ہم leverage جیسے جیسے بڑھائیں گے نا 10x کریں گے تو ہمارا جو یہ رہے گا نا ایک minute کو ہاں یہاں پہ set کر دیا 10x پہ click کر دیا تو یہاں پہ کیا ہو گیا کم ہو گیا 8100 ہو گیا یعنی 8100 کتنا ہو گیا آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں تو جیسے ہی یہاں پہ 8200 کے پروکس میں ڈال ہو گیا نا تو یہاں پہ 60000 کے economy 1000 کے پروکس میں آپ کا مارجن use ہو گا اسی طریقے سے آپ جیسے جیسے مارجن کو بڑھاؤ گے نا جیسے 10x ہے 100x ہم لوگ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو جیسے 100x پہ کرو گے نا تو 100x پہ کرنے کے بعد بہت اور بھی بہت کم ہوتا جائے گا یعنی 829 ڈالر یعنی جیسے جیسے آپ بڑھاتے جاؤ گے نا 200x پہ کر دیتے ہیں تو کتنا لگتا ہے دیکھتے ہیں 200x پہ ٹھیک ہے 200x پہ جیسے سیلیکٹ کرو گے نا only 400 ڈالر ہم لوگ کا مارجن use ہو رہا ہے یعنی 400 ڈالر یعنی 400 ڈالر آپ دیکھتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے 400 ڈالر بہت کم ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ مارجن use کر کے نا آپ bitcoin کو buy کر سکتے ہو ٹھیک ہے bitcoin جیسے کہ یہ ہو گیا 33000 کے something ہو جائے گا 400 ڈالر 400 ڈالر کے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے لیکن میں کبھی بھی آپ کو نہیں بولوں گا 1500 200x کا مارجن ہو 400 ڈالر سمجھ رہے ہو یہ اگر bitcoin 400 point اگر move کر جائے گا تو آپ کا پورا ایکاؤنٹ نہیں ہو جائے گا 400 400 آپ کا 33000 اگر جو بھی آپ invest کرو نا سارا سارا آپ کا loss میں چلا جائے گا تو ایسا نہیں کرنا اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کم lot سے buy کرو اور کم lot سے sell کرو ٹھیک ہے تو آپ کو کتنا buy کرنا ہے دیکھ لو میں آپ پہ بتا دیتا ہوں 100 count 10 count یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے 10 count اور leverage جو 50x سے زیادہ نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے 50x کے آسپاس ہم لوگ یہاں پہ set کرنا ہے ٹھیک ہے 50x نے select کر دیا اور یہاں پہ 50 یا 10 count اس طریقے سے buy اور sell کرو ٹھیک ہے 50 count اگر آپ buy کرتے ہو 80$ کے آسپاس لگتا ہے 80$ آپ دیکھیں سکتے ہو 67000 کے approximately 1$ is equal to 84 ڈپچ کے آسپاس ہوتا ہے تو اس حساب سے ہوتا ہے تو آپ کو یہ ہی buy sell کرنا ہے lot کا حساب کتاب آپ نے سمجھ لیا کہ count کے حساب سے lot یہاں پہ buy sell کرنا ہے بہت ہی easy process ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ lot بڑھا ہوگی اس سے آپ کا جو profit and loss بہت تیجی میں move کرے گا ٹھیک ہے تو ہمیشہ margin میں تو کہوں گا ہمیشہ margin جتنا کم ہو سکے اتنا use کرنا زیادہ margin use مت کرنا نہیں تو آپ کا بہت جللی آپ کا جو loss ہے وہ بہت بڑا loss ہو جائے گا profit بھی اس حساب سے ہوگا profit بھی بڑا ہوگا loss بھی بڑا ہوگا تو ہمیشہ جو margin ہے اپنے حساب سے select کر کے رکھنا ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گئی چلو آپ لوگ سمجھ گئے کہ ہم لوگ lot کو کیسے select کر سکتے ہیں آپ نے پورا چیز سمجھ لیا کہ ایک ہزار count is equal to ہوتا ہے ایک lot اور ایک lot اگر آپ buy کرتے ہو تو آپ کا ستر لاکھ کے پروکس میں آپ کا جو margin ہے use ہوتا ہے کافی زیادہ use ہوتا ہے تو اس حساب سے یہاں پہ margin دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو margin یہاں پہ تو آپ 200x کا ہی use کر سکتے ہو لیکن اگر آپ ایکسنس بغیرہ use کرتے ہو تو 2000x کا بھی margin اس میں ملتا ہے تو اس میں اور بھی بہت زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گئے آپ کا lot leverage بغیرہ آپ نے سمجھ لیا lot sizes سمجھ لیا کیسے ہوتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں نا کی اب ہم لوگ کا brokerage وہ کیسے لگتا ہے buy sell بھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں پہ buy اور sell کر سکتے ہیں اور ایک چیز اور آپ کو سمجھا دوں اب اگر آپ یہاں پہ charges پہلے charges میں بتا دے رہا ہوں charges پہلے سب سے پہلے چارجز یہاں پہ کلک کر ہوگے تو maker کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ limit پہ buy کرتے ہو limit پہ buy کرتے ہو 0.02% لگتا ہے جو بھی آپ نے margin use کیا ہے اس کا 0.02% لگتا ہے آپ کا charges اور یہاں پہ 0.05% لگتا ہے اگر آپ market price پہ لیتے ہو ٹھیک ہے اس کو میں اچھے سا details میں بتا رہا ہوں آپ یہاں سمجھ لیا maker کیا ہوتا ہے maker یعنی آپ limit پہ buy کرتے ہو taker مطلب ہوتا ہے مارکٹ پرائز پہ buy یا sell کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دونوں ایک ساتھ یہاں پہ calculate ہو جاتا ہے دونوں کا جو جو بھی بکرہ بکرہ جانے ایک ہی ساتھ calculate کر کے دکھا دیا جاتا ہے چلو اگر آپ کو limit پہ buy کرنا ہے limit پہ click کرنا اور یہاں پہ suppose جار آپ کو 80,000 پہ بائی کرنا ہے یہاں پہ پورا اس کو select کر لیتا ہوں 80,000 ڈال لیتا ہوں 80,000 سمجھو 80,000 ڈال دیا یہاں پہ جتنا بھی 50x ڈال لے رہے ہیں اور یہاں پہ 100 ڈال لے 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 100 ڈال لے 100 ڈال لے 1000 ڈال لے ڈال لے ڈال لے ڈالوں وہ کتنا ہوگا یہاں پہ 912 ڈالر کے آس پاس ہوگا ایک ہزار پوائنٹ آپ نے کیا تو آلموسٹ ایک ہزار پوائنٹ ہی آپ کا پروفیٹ ہوگا جس میں سے آپ کا جو بروکریز ہے نا وہ 32 ڈالر کے آس پاس کر دیا 32 ڈالر کر جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سب فی کالکولیٹ کر سکتے ہو آپ دیکھو یہاں پہ میں نے میکر پہ بتایا یہاں میکر ہے ٹھیک ہے اگر آپ لیمیٹ پرائز پہ بائی اور سل کر رہے ہو تب جا کے آپ کا جو سوری یہاں پہ آپ کا جو چارجز ہے نا 37 ڈالر لگے گا 32 ڈالر آپ کا چارجز فی لگے گا بائی اور سل دونوں کا اس میں انکلوڈ ہے ٹھیک ہے اور 18% جی ایسٹی بھی لگتا ہے تو جی ایسٹی لے کے آپ کا جو پروٹل جو آپ کا چارجز ہے نا 37 ڈالر کے پروکس میں ہو جائے گا یہ تو رہا میکر کا اگر آپ لیمیٹ پرائز پہ بائی اور سل کر رہے ہو تو اگر ٹیکر پہ کرتے ہو ہے سپوسٹ ٹیکر پہ بائی کرتے ہو ٹیکر پہ بائی بھی کیے ٹیکر پہ سل بھی کیے یعنی مارکٹ آرڈر پہ ہی بائی بھی کیے اور سل بھی کیے تو اس حساب سے آپ کا فی جو لگے گا 80.5 ڈالر آپ کا فی لگ رہا ہے اس پہ 18% کا جی ایسٹی لگ رہا ہے یعنی 94 ڈالر 95 ڈالر کے پروکس لگ رہا ہے یعنی آپ سمجھ دو نا 94 ڈالر کے آس پاس اس میں آپ کا جو بروکریشن وہ لگ رہا ہے اگر ایک ایک ویٹ کوئن اگر آپ بائی سل کر رہے ہو تو اسی حساب سے آپ کو کام کرنا ہے اگر اتنا زیادہ لے رہے ہو ٹیک ہے اب ہم لوگ یہاں پہ میکر پہ ہی بات کریں گے ٹیکر پہ نہیں بات کریں گے کیونکہ ٹیکر پہ بہت زیادہ فی لگ رہا ہے تو یہاں پہ 37 ڈالر میں جہاں ہمارا لگ رہا ہے وہاں پہ 95 ڈالر لگ رہا ہے ٹیک ہے ڈالر چیک کر لیتے ہیں ٹیک ہے ایک سو ساٹ ڈالر پروکس آپ کا ہو جائے گا تیرہ ہزار کے سمتنگ ٹھیک ہے تیرہ ہزار کے سمتنگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹیک ہے تو اس ستاپ سے یہاں پہ اگر ہنڈیٹ کاؤنٹ ہو کر ہم یہاں پہ بائی کرتے ہیں ٹیک ہے ہنڈیٹ کاؤنٹ بائی کیا ہم نے اور ہم نے ایک ہزار پوائنٹ کیا ایک ہزار پوائنٹ آپ نے کیا 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 تو ہمارا جو بروکریج ہے نا یہاں 3.32 ڈالر لگے گا ٹیک ہے اور اس میں اگر 18% جسٹ جڑے گا 18% جسٹ جڑنے کے بعد یہ 3.79 کے پروکس میں ہمارا لگے گا یا نہیں کہ ہم لوگ 100 ڈالر پروپٹ کیا ہے نا 3.97 ڈالر sorry 79 ڈالر ہمارا بروکریج لگ جائے گا جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے کم ہے اگر 100 ڈالر پروپٹ کرتے ہیں اگر 4 ڈالر ہمارا بروکریج چلا جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹیک ہے اور یہاں پہ ایک بریک یہاں پہ دیکھ سکتے ہو point to break even یعنی کی کیا ہوا نا جیسی آپ نے buy کیا نا تو جیسی buy کرو گئے ہاں پہ آپ کو پہلے loss دکھائے گا تھوڑا سا جیسے 37 point اوپر جائے گا نا یہاں پہ point دکھا دیتا ہے کہ اتنا point پہ جائے گا نا تب جا کے آپ cost to cost آگے تب جا کے آپ کا بروکریج نکل پائے گا ٹیک ہے اتنا point جانے کے بعد ہی آپ اگر sell کرتے ہو تو آپ کا بروکریج بچ جائے گا ٹیک ہے مطلب اتنا point اوپر جانے کے بعد یہ break even point ہو گیا ٹیک ہے تو اس طریقے سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو سپوز آپ دس کاؤنٹ یہاں پہ دس کاؤنٹ بائی کیے اور یہاں پہ ایک ہزار point capture کیے تو 9 ڈالر کے پروکس میں profit ہو رہا ہے تو اگر 10 ڈالر یہاں پہ 10 ڈالر اگر بائی کرتے ہو تو بہت کم پیسہ لگے گا اس میں دیکھ سکتے ہو لیبریج کے حساب سے ہے ٹیک ہے لیبریج یہاں پہ 15 ماتر 15 ڈالر لگے گا لیکن لیبریج یہاں پہ ہم نے 50x کا لیا جیسے جیسے لیبریج بڑھا ہوگے نا اور اس سے حساب کا amount اور کم ہوتا جائے گا سپوز ڈین کاؤنٹ یہاں پہ بائی کیا اور 200x کا لیبریج لے لیا ٹیک ہے 200x پہ set کر دیئے اب ہمارا 3 ڈالر کے پروکس لگ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ لیبریج بہتگی ہے ہر ایک چیز میں نے یہاں پہ ہر ایک چیز ڈیپوزٹ کیا جاتا ہے لیبریج کیسے چوٹ کیا جاتا ہے فی کتنا لگتا ہے ہر ایک چیز میں نے پورا چیز ایکسپلین کر دیا اور ڈاؤٹ ہے تو بھائی بلکل کمنٹ کر کے بتانا اور بائی سیل کا یہاں پہ میں نے بتا ہی دیا سب کچھ یہاں پہ آپ کو جسٹ یہاں پہ بائی پہ کلک کر رہینا ہے ابھی میرے ایکاؤنٹ میں 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 نے پیسہ یہاں پہ بائی نہیں ہو سکتا یہاں پہ بائی پہ کلک کرو گے بائی ہو جائے یہاں پہ بائی ہے یہاں پہ سیلٹ ہے تو جیسے یہاں پہ سب کچھ ڈال ہوگے یہاں پہ بائی کرو گے بائی ہو جائے گا ترنت ہی بائی ہو جائے گا ہر کچھ calculate کرنا میں نے سب کچھ بتا دیا ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا اتنا سارا information دیا ہوں ایسا information کوئی بھی ڈیوٹیوب پہ نہیں دیا ہوگا اتنے اچھے سا explain کوئی بھی نہیں کیا ہوگا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا اور شیئر کرنا جو بھی لوگ ٹپٹوں میں trade کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو بلکل اس چینل کو جا کے subscribe کرنا میں ڈیلی لائی بھی آتا ہوں سامکو سارے پانچ بجے کے اپروکس اور انسٹاگرام پہ ضرور فالو کرنا کوئی بھی پراؤلوم ہونا تا لائی ب میں آکے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو یا پھر مجھے انسٹاگرام پہ میسج کرنا میں وہاں بھی سوی لوگوں کو reply کرتا اگر ڈیلٹا ایکشن میں آپ کو ایکاؤنٹ opening کرنا ہے تو لنک آپ کو description میں ملیا گا یا پھر کمنٹ باکس میں ملیا گا وہاں سے جا کے ایکاؤنٹ open کرو گئے تو آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ بھی ملیا گا fee میں ٹھیک ہے تو چلو ملتے ہیں پھر next video میں